فیملیز اتنی تعداد میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میرے نوجوان میس اس شاندار شاندار استقبال کا پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں جب میری حکومت اکڑ ہٹائی گئی جب ایک بیرونی سازش کے تحت میری حکومت اٹائی گئی تو جو دوسرا جلسہ تھا وہ میں کراچی کرنے آیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس بلک میں سیاسی تحریکیں ہمیشہ کراچی سے شروع ہوئیں کراچی کے لوگ شعور رکھنے والے لوگ ہیں سیاست کو سمجھنے والے لوگ ہیں اور اس لیے میں آپ کے پاس تب آیا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مزار قائد پہ جس طرح میری کراچی کی عوام نکلی اور میری حوصلہ افضائی کی میں اس کا بھی آج شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کا اب دو بائل ایکشن ہے اتوار کو ملیر میں اور کرنگی میں تو میں آج اس ادھر شاہ فیصل کرالنی میں کھڑے ہوکے سارے پاکستان کو کہہ رہا ہوں سارے ملک کو میں آج پیغام دے رہا ہوں کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہے یہ ملک کا ریفرینڈم ہو رہا ہے یہ ملک کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے میرے پاکستانیوں ایک ملک جو اللہ نے ہمیں ایک توفہ دیا تھا پاکستان کا وہ آج ایک فیصلہ کن وقت پہ کھڑا ہے ایک طرف ایک طرف پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں چوری کرتے ہیں اور جب اتصاب ہونے لگتا ہے باہر بھاگ جاتے ہیں پھر ڈیل کرتے ہیں این آر ایل اے کے واپس آ جاتے ہیں پھر لوٹتے ہیں پھر جب اتصاب ہونے لگتا ہے پھر باہر بھاگ جاتے ہیں این آر او لے کے واپس آتے ہیں یہ امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں قوم مکروز ہوتی جا رہی ہے جب سے یہ آئے ہیں چھے مینے میں اور کراچی کے لوگوں آپ شعور رکھنے والے لوگوں یہ پاکستان کا فنانشل کیپٹل ہے کراچی اوپر جاتا ہے تو پاکستان اوپر جاتا ہے اور جب کراچی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ملک کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یہ پاکستان کا فنانس کا انجن ہے یہ آگے لے کے چلتا ہے اور ملک آگے جاتا ہے تو کراچی آپ سب جانتے ہیں کہ جب سے یہ آئے ہیں چور ایک سازش کے تحت پیرونی سازش کے تحت اور جب سے یہ ملک کے اوپر مسلط کیے گئے مہنگائی کے سارے ریکارڈ جھوٹ گئے پچاس سال میں ملک کی سب سے زیادہ مہنگائی یہاں فیملیز بیٹھی ہیں جب بجلی کے بل آتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ کبھی اس ملک کے اندر اتنی مہنگی بجلی اور خاص طور پر جو تنخواہ دار طبقہ ہے بجلی ابھی گیس بڑھنے والی ہے لوڈ شیڈنگ پٹرول اور ڈیزل جب ہم چھوڑ کے گئے تھے چھے مینے پہلے تقریباً ڈیٹھ سو روپے کا ایک لیٹر پٹرول اور ڈیٹھ سو روپے کا ڈیزل ٹھیک کہہ رہا ہے وہ فضل الرمان بھی ڈیٹھ سو روپے کا تھا اور اس کے بعد ایک ایک چیز مہنگی آٹا پچپن روپے ایک کلو پہ چھوڑ کے گئے تھے آج سو روپے سے اوپر ہیں تو کیا ملک میں قیامت آئی کہ مہنگائی اسوانوں پہ بیروزگاری بڑھ رہی آج میں پھر سے کہتا ہوں تنخواہ دار طبقوں کے لیے ان کے پاس تنخواہیں نہیں پل دینے کے لیے اور جبکہ قوم غریب ہو رہی قوم مشکل میں مکروز روپے تیس فیصد تیس فیصد روپے گرا ہے میرے کراچی کے لوگوں جب روپے تیس فیصد کرتا ہے ڈالر کے مقابلے میں تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ بینک میں آپ کا سو روپے پڑھا تھا اس کی صرف ستہ روپے رہ جاتا ہے اور یہ جن کے باہر عربوں ڈالر باہر پڑے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ڈالر اوپر چلا جاتا ہے یہ تیس فیصد اوپر ملک تیس فیصد نیچے تو سوال چیرمین پی ٹی آئے امران خان نے کراچی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خوف کے بت ہم نے توڑنے ہیں اور ہم نے آگے بڑھنا ہے میں جہاد کر رہا ہوں اور اس جہاد میں مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے تیس سال سے ڈاکو ملک کو لوٹ رہے ہیں جب احتساب ہوتا ہے تو ملک سے بھاگ جاتے ہیں این نارو لے کر ڈیل کر کے ملک میں واپس آ جاتے ہیں کراچی کے عوام کا حاصلہ افضائی پر شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ کوئی بھی تحریک شروع ہوتی ہے تو اس کا آغاز کراچی سے ہوتا ہے کراچی میں امران خان دو نشستوں پر الیکشن رہ رہے ہیں جو ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے نقصان پہنچایا تو یہ ریفرینڈم ہے پرسوں جو الیکشن ہے آٹھ جگہ میں الیکشن اس لیے لڑا ہوں کہ میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کیا ہم نے بھیڑ بکروں کی طرح ان کی غلامی کرنی ہے چوروں کی یا ایک ازاد قوم کی طرح ایک خوددار قوم کی طرح اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے حقیقی ازادی لینی ہے اپنی کیونکہ میرے پاکستانیوں صرف ازاد انسانوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے میں وہ پاکستانی ہوں اللہ نے میرے سے بہتر ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے کرکٹ میں میرے سے زیادہ پیسے والے لوگ تھے جو میرے سے زیادہ ہسپتال بنا سکتے تھے پولٹکس میں میں میرے سے ایسے لوگ تھے جن کی خاندان پولٹکس میں تھے میرا تو کوئی خاندان پولٹکس میں نہیں تھا لیکن میرے پاکستانی اللہ نے کامیابی مجھے اس لیے دی کیونکہ میں ایک ازاد انسان ہوں میں ازاد ہوں میں نے کسی کی غلامی نہیں کی میں لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا یہ انسان کو ازاد کرتا ہے اور میرے پاکستانیوں خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ازاد ذہن ازاد انسان ازاد ملک صرف ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے غلام تو اچھی غلامی کر سکتے ہیں غلام غلام صرف اچھی غلامی کر سکتے ہیں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آگے بڑھتی ہیں یہ وقت آ چکا ہے جب پاکستان میں حقیقی آزادی لی جائے یہ وہی وقت ہے جب پاکستان کی قوم کو اور خاص طور پر جوانوں کو اپنے حق کے لئے باہر نکلنا ہوگا اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہوگا تیس سال سے ڈاکو اس ملک پر مسلط ہیں اس ڈاکو سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا یہ آخری موقع ہے آپ سب کو آنے والے الیکشن میں ہمارے ساتھ نکلنا ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ چیرمن تحریک انصاف اس وقت کراچی میں موجود ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں جلسہ گاہ شہریوں سے بھرا ہوا ہے پی ٹی آئی کی عالی قیادت بھی ان کے ہمراہ اسٹیش پر موجود ہے اچھا سنو اب سنو پاکستانی ہوں یہ ذرا بڑی غور سے میری بات سنو جب آپ کا پرائم منسٹر بکاریوں کی طرح دوسروں سے پیسے مانگتا ہے اور جو دوسرے یاد رکھیں جن ملکوں سے یہ پیسے مانگتے ہیں جب یہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو جب بھی دوسرے ملک کا منسٹر یا پرائم منسٹر مجھے ملنے آتا تھا تو پہلے فورن آفیس مجھے پورا اس کا شجرہ بتا دیتا تھا کہ یہ پڑا کدھر اس نے میرے سے ملنے سے پر پرائم منسٹر سے پہلے کیا نوکری کرتا تھا کیا یہ ماندار ہے کرپ ٹیس بس سارا کچھ مجھے پتا ہوتا تھا اس سے ملنے سے پہلے تو جب یہ شباہ شریف جب یہ دنیا میں پیسے مانگنے جاتا ہے تو یاد رکھیں ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہیں چوری کا پیسہ سب کو پتا ہوتا ہے تو جب اپنا پیسہ ملک سے باہر لے جاؤ چوری کر کے اور دوسروں کو کہو پاکستان میں پیسہ دو لوگ آپ کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ آپ کو زلیل کرتے ہیں اور جب ملک کا پرائم منسٹر زلیل ہوتا ہے تو ساری قوم کو شرمندہ کرواتا ہے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ریفرینڈم ہے آج یا ان چوروں کے نیچے اور انہوں نے اپنے بچے تیار کی ہوئے ہیں پھٹے ہوئے بچے چوری کے پیسے پہ پلے ہوئے بچے یا وہ اور یا ایک خوددار قوم جو ایک عظیم نعرے پہ کھڑی ہوئی تھی اللہ سے ہم نے کھڑے ہوکے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے ہم کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے ہم ایک خوددار قوم ہیں اور لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے اور جو قومیں اوپر جاتی ہیں وہ غیرت بند ہوتی ہیں وہ مل کے قربانیاں دیتی ہیں وہ بیکاریوں کی طرح بھیگ نہیں مانگتی اب ذرا یہ دیکھیں یہ میں ذرا دکھانے لگا ہوں کہ ابھی شباز شریف امریکہ گیا اور یہ انٹرویو دے رہا ہے یہ ایک امریکہ میں ٹی وی کو انٹرویو دے رہا ہے یہ دیکھیں کیا کہتا ہے پھر میں اردو میں بتاؤں گا کیا کہہ رہا ہے رہا ہے through your cameras have this yawning gap brished and brished very quickly it is waiting for us please help us in اور وہ کدھر سے پیسے دے تمہیں لیکن جب ہاں اچھا ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ کراچی ذرا آپ انجوائی بھی کریں نا اچھا اب یہ سن لے وہ کراچی ذرا سنو یونائٹڈ نیشنز کا سیکٹری جنرل پاکستان آتا ہے سلاب آئے ہوتے ہیں وہ خود دیکھنے آتا ہے کہ میں کیسے پاکستان کی مدد کر سکوں تو یونائٹڈ نیشن کا سیکٹری جنرل آتا ہے اب ذرا یہ تماشا دیکھیں کہ شباز شریف اسے کرتا کیا ہے thank you very much جنرل سیکٹری and i assure you whatever support we get from your institution and through your institution i give you my word of honor along with all these ladies and gentlemen sitting on this table ministers general officers government officials ladies and gentlemen that every penny we get from you or from where forever we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity thank you اچھا جی کراچی اب میں ترجمہ بتاتا ہوں اس نے کیا کہا ہے اسے وہ بچارہ اور بڑا ہی اچھا آدمی ہے انٹونیو گوٹریس جو سیکٹری جنرل ہے یونائٹڈ نیشنز کا وہ آتا ہے پاکستان سے ہمدردی دکھانے پہلے تو یہ اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اس کے بعد اسے کہتا ہے یہ ذرا سنو اور یہ تھوڑی ہمارے سب کے لیے میں پاکستانی ہوتے ہوئے ہم سب کے لیے شربندگی ہے اسے پتہ ہے کیا کہتا ہے اسے کہتا ہے جو بھی پیسہ آپ ہمیں دیں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہم چوری نہیں کریں گے ہم امامداری سے خرج کریں گے اچھا بھی اچھا ذرا ایک پیرٹ اچھا ذرا ایک اور آپ دیکھیں ہمارا پرائم مینیسٹر یہ شواز شریف جاتا ہے وہ صدر پوٹن سے ملنے ہیں روس والے سے ذرا آپ یہ ذرا دیکھیں کہ اس کے سامنے یہ جب ملنے جاتا تو کیا ہوتا ہے سب نوز فرم مینیسٹر پرائم مینیسٹر پاکستان met with vladimir پودن and it looked like he was really struggling with his translation headphones take a look at this گرسر دیکھر گرسر there you go there you go there you go there we go that guy is the leader of 220 million people that guy is the leader of 220 million people just want to let you know there you go that guy is the leader of 220 million people that guy is the leader of 220 million people جیسے headmaster کے سامنے بچارہ بچارہ سکول کا بچا بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہوتا ہے پاکستانیوں جب ایک بیرون ملک کے سازش کے تحت ایک آدمی کو جس کو سزا ہونی تھی اس کو اور اس کے بیٹے کو ایف آئی ایک کیس کے اندر سولہ عرب روپے کی جو چوری پکڑی گئی تھی اس کو سزا ہونی تھی بجائے سزا ہونے کے بچایا گیا اسے اور اس کو اوپر بٹھا دیا اور اس سے آج پاکستان کو ادھر پچھایا ہے جدر یہ خود امریکہ میں کہہ رہا ہے کہ اب ہم اپنے کرزے واپس نہیں کر سکیں گے وہ جو بھی انٹرویو دے رہا تھا کہ ہماری مدد کرو ہم اپنے کرزے واپس نہیں کر سکتے تو کونسی قیامت آئی تھی چھے مینے پہلے یہ پاکستان کی جو ہر سال شائع ہوتی ہے ایکنومک سروے اور پاکستان جو انہوں نے اس حکومت نے شائع کی کراچی غور سے سنو آپ شعور والے لوگوں ایکنومک سروے کے مطابق سترہ سال کے بعد ہمارے آخری دو سالوں میں پاکستان کی جو گروتھ ریٹ مطلب کہ جو ہماری معیشت ترقی کر رہی تھی وہ سترہ سال کے بعد بہترین پرفارمنس تھی پانچ اشاریہ سات فیصد اور چھ فیصد یہ سترہ سال کے بعد ہماری ایکنومی بہترین پرفارمنس کر رہی تھی ورلڈ بینک کے مطابق سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار جس ملک میں تھا کرونا کے بعد وہ پاکستان میں تھا ورلڈ ایکنومک فورم ورلڈ ہیلت ارگنائزیشن دنیا کے داروں نے تسلیم کیا کہ پاکستان وہ تین ملکوں میں تھا جس نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا سے اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی معاشرت کو بھی بچایا اپنے غریبوں کو بچایا یہ انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی مانا کہ پاکستان کا جو احساس کا پروگرم تھا جس میں ہم نے اپنے غریبوں کو کرونا کی لوگ ڈاؤن کی تباہی سے بچایا یہ دنیا نے مانا تو میں پھر سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سادش جنہوں نے کر کے ان چوروں کے ہمارے اوپر مسلط کیا تھا تاریخ آپ کو نہیں بھولے گی یہ قوم جو مشکلات کا سامنا کر رہی ہے نہیں بھولے گی اور انشاءاللہ جو میں آپ سے سب سے امید رکھتا ہوں یہ جو پرسوں با الیکشن آ رہے ہیں اس الیکشن کے اندر قوم نے ریفرینڈم کرنا ہے بتانا ہے کہ ہم اس امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کرتے ہم ان چوروں کو جو تیس سال سے دو بڑے بڑے ڈاکو خاندان جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے تھے ہم کبھی ان کو قبول نہیں کریں گے اور میں اس کے ساتھ آج سب کو بتا دوں کہ انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جو میں مارچ کرنے لگا ہوں جس کی میں کال دینے لگا ہوں اس ملک کی سب سے بڑی مزارہ ہوگا اس ملک کی تاریخ عوام کا سمندر نکلے گا ہمارے ساتھ اور سب کو بتائے گا ساروں کو پیغام دے گا اس ملک میں کہ قوم کدھر کھڑی ہے آج کہ قوم قوم اس کو سیاست نہیں سمجھ رہی ہم اپنی حقیقی ازادی کی جہاد سمجھ رہے ہیں اور کراچی آپ تو ماشاءاللہ وہ لوگ ہو جو ہمیشہ جس طرح میں نے شروع میں کہا تاریخ سیاسی تحریکیں جو شروع ہوتی تھی ہمیشہ کراچی سے شروع ہوتی تھی اور اب اب جو اب جو میں ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے تھے ایم کیو ایم والے میں ایم کیو ایم سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ خوش ہیں زرداری کے ساتھ بیٹھ کے کیا وہ آپ کے مسئلے حل کر دیئے کیا زرداری نے کراچی کے مسئلے حل کر دیئے بتائیں کراچی بتاؤ ہماری حکومت تھی ہماری حکومت پیٹرل کامنٹ میں تھی سندھ میں ہماری حکومت نہیں تھی اس کے باوجود ہم نے کراچی سرکرل ریلوے کا شروع کیا ایکنک سے پاس کیا ہم نے گریل لائن شروع کی بس سویس اور جو سب سے بڑا کراچی کا مسئلہ ہے پانی کا کے فور جو پندرہ سال سے رکا ہوا تھا وہ ہم نے شروع کیا تاکہ کراچی کے لوگوں کو پانی ملے تو کراچی انشاءاللہ جو مجھے نظر آرہا ہے چھبیس سال سے میں جت و جیت کر رہا ہوں مجھے پہلی دفعہ نظر آرہا ہے کہ اندرون سندھ کے لوگ وہ بھی حقیقی ازادی کے لیے تیار بیٹھے ہیں انشاءاللہ اندرون سندھ اندرون سندھ کے لوگ تیار ہو جاؤں میں یہ مارچ سے فارغ ہو لوں میرا پھر پورا روخ اندرون سندھ پہ ہے اور پھر کراچی بھی آؤں گا اور میرا میرا یہ عظم ہے کہ یہ جو زرداری مافیا جس نے اندرون سندھ کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے میرے سندھی بھائیوں تیار ہو جاؤں انشاءاللہ میں جب تک سندھ میں آپ دورہ کروں گا ایک ایک ڈسٹرک میں جاؤں گا اپنے سندھ کے لوگوں کو کھڑا کروں گا اور یہ عذاب یہ جو بیماری لگی ہوئی ہے زرداری کی سندھ کو یہ انشاءاللہ اسے ازاد کریں گے اچھا آپ کراچی ابھی میں ذرا ایک دو اور آپ کو ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں میں ذرا سے اب غور سے آپ نے یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے میں اس لیے بار بار دکھاتا ہوں ہر جلسے میں کیونکہ ابھی مریم کہتی کہ اوہو میں تو بے قصور تھی اور میں بائزت بری ہو گئی ہوں ادھر اسحاقڈار کہتا ہے میں بائزت بری ہو گیا ہوں اب نواز شریف بائزت بری ہو جائے گا اور اس نرو ٹو میں زرداری بھی بائزت بری ہو جائے گا صرف بچارے چھوٹے چھوٹے چور پکڑے جائیں گے پاکستان میں صرف وہ سائیکل چور سکوٹر چور موٹر سائیکل چور بچارے ان کے علاوہ کوئی بڑا ڈاکو اس اس نظام کے اندر نہیں پکڑا جائے گا تو جب مریم کہتی ہے اب آپ نے غور سے دیکھنا ہی ہے مریم کہتی ہے جی میں اسے تو بڑا ظلم ہوا میں تو بے قصور ہوں دیکھے نا یہ عمران خان کتنا ظالم آدمی ہے مریم بی بی ساری قوم سے جھوٹ نہ بولے آپ کے جب میں نے ہم نے پوچھا آپ سے آج سے دس سال پہلے کہ چار بڑے بڑے محلات لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں میفیر میں میفیر جو ہے سب سے مہنگا علاقہ ہے لندن کا ادھر چار بڑے بڑے محلات انہوں نے خریدے ہوئے تھے تو جب میں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ محلات کدھر سے آئے کون سے پیسے سے آئے تو مریم کیا کہتی ہے یہ ذرا دیکھیں دس سال پہلے اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری سنسل لندن میں پراپٹیز پر دھور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے میں اپنے والد کے خاص ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپٹیز یہ کہاں سے نکال کے لیا ہیں میرے نام پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے یہ تو اگنل کی بات ہے سن لیا اب یہ تھا یہ کب تھا یہ تھا دوہزار چودہ میں بجاری مریم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ الحق ہے اور وہ سچ سامنے لے آتا ہے دو سال کے بعد ایک انٹرنیشن انکشاف ہوا پینما پیپرز پینما میں جو انہوں نے آف شور کمپنیز لے کے بڑے بڑے دنیا کے وزیروں نے پرائم منسٹر نے چھپائے ہوئے تھے اپنے حساسے اس سے نہیں پتا تھا کہ وہ انکشاف ہو جائے گا اور وہ ایک دن ان کا نام آ جائے گا کہ جی مریم کے نام پہ وہ چار بڑے بڑے محلات ہیں تو پہلے کہتی کہ لنڈن تو چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے اب جب انکشاف ہوتا ہے تو مریم کا بھائی حسین شریف کیا کہتا ہے سنے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکال لیمٹیڈ اور نیلسن لیمٹیڈ جہاں ان کو اون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی ارز کرتا ہوں ان کو ہولڈ کرنی اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سن لیا سن لیا سب نے کہتی کوئی پراپٹی نہیں ہے بھائی جب پکڑے گئے تو انہوں نے کہا جناب یہ تو میری بہن مالکہ ان چار بڑے بڑے فلیٹس کی تو جب یہ پتا چلا کراچی پھر کیا ہوا اب مریم نے دیکھا کہ اگر مریم کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا لینے کے لیے تو وہ کیا کہتی اب وہ اگر باپ کا نام لیتی اگر وہ باپ کا نام لیتی تو باپ کے پاس تو خود اس نے پیسہ نہیں دکھایا اس کا مطلب چوری کا پیسہ تھا تو مریم کو بڑا ایک زبردست آئیڈی آیا اس نے کہا ہمارا دادا بہت پیسے والے تھا عرب و پتی تھا ہمارا دادا اب دادے سے کون پوچھے گا وہ تو دوسری دنیا میں جا چکا تھا تو یہ سنے ذرا مریم کیا کہتی ہے حسن حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ایک عرب پتی دادا کے پوتے ہیں اس عرب پتی دادا کے پوتے ہیں جو نائنٹین سکسٹیز اور سیونٹیز میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا یہ جو ایسٹس ہیں یہ جو بزنس کیلئے پیسہ ہے یہ سارا دادا سے ڈیریکٹلی بچوں کو ٹرانسفر ہوا تو سمجھ گئے ڈیریکٹلی دادا نے بچوں کو پیسہ دے دیا دادا عرب پتی تھا اب کراچی اب دادا تو دنیا میں نہیں تھا لیکن وہ دادا شباہ شریف کا باپ تھا مریم کا دادا شباہ شریف کا باپ تھا اب شباہ شریف اپنے باپ کے متعلق کیا کہہ رہا ہے یہ سنے میرا خاندان میرے خاندان کو بائیس خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا مجھے اس کے اوپر بائیسے فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ تو کراچی اللہ الحق ہے یہ یاد رکھنا اس کا وعدہ ہے کہ سچ سامنے آئے گا اور اب جو میں آپ سب کو آج کراچی آیا خاص طور پر کہ میں آپ سب کی کرنگی اور ملیر خاص طور پر جدر الیکشنز ہیں میں آپ سب کی ڈیوٹی لگانے آیا ہوں دیکھیں یہ فیصلہ ہونے لگا ہے آپ کے مستقبل کا ایک طرف یہ چور ہیں جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر ملک کو لوٹنے آتے ہیں این ار او لیتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف یہ وقت آ گیا ہے یہ ہے ہم سب حق کے لئے کھڑے ہوں عمر بالمعروف کے لئے کھڑے ہوں جو شروع میں آیت پڑی تھی اللہ کا حکم ہے اللہ کا سب کو حکم ہے کہ اچھائی حق کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو اللہ نے ہمیں کسی کو اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی اس نے ہمیں سب کو کہا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو ان چوروں کے ساتھ نہ کھڑے ہو یہ الیکشن ریفرینڈم ہے اور میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ نکل رہا ہے اس کو آپ نے اپنا الیکشن نہیں ایک جہاد سمجھنی ہے ان چوروں کے خلاف اور میں سب سے آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کیونکہ یہ عمران خان اکیلے نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کرپشن کے خلاف جنگ لڑنے کا یہ آپ کا بھی ایزمہ داری تو میرے پاکستانیوں میں صرف آخر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے اشرف المخلوقات ورشتوں کو حکم دیا کہ انسان کے سامنے جھکو اور جب شیطان نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے میں نہیں جھکتا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ انسان میں میں نے کیا سلائیتیں دی ہیں کیا پاور دی ہیں میرے پاکستانیوں اپنی سلائیتیں پچھانو اپنی طاقت پچھانو آپ کا مستقبل ان چوروں کے نیچے نہیں ہے آپ کا مستقبل ان چوروں کے نیچے صرف اس کے سامنے ذلت ہے آپ کا جو عظیم مقصد عظیم نعرے پہ پاکستان بنا تھا عظیم لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جنا عظیم نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھے ہمارا وہ ملک ہونا تھا جو ہاتھ ساری مسلمان دنیا کے سامنے ہیں ہم نے ایک مثال بننی تھی ہم کبھی بھی نہیں بن سکتے اگر یہ چور ہمارے اوپر بیٹھے رہے ہیں جو اپنے آپ کو بھی ضلیل کرتے ہیں جن میں غیرت نہیں ہیں اور ساری قوم کو شرمدہ کرواتے ہیں اس لیے میں چھ مینے سارے ملک میں پھر رہا ہوں اپنی قوم کو تیار کرنے کے لیے کہ یہ بائیل ایکشن تو پرسو ہے میں آپ کو کال دونے لگا ہوں اور آپ نے سب نے نکل لائے ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے یہ ایک عظیم ملک ہے سب کچھ دیا اللہ نے تو آخر میں سب ہاتھ اٹھا کے آپ نے میرے ساتھ حلف لے لینا ہے سب نے میرے ساتھ حلف لینا ہے میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے باوازی بلند رپیٹ کرنا ہے ٹی وی پہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم پاکستان کی خودمختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے شانہ بشانہ جدو جہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین کراچی آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ پاکستان سندبا